فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا اب درہاً انداز دیکھئے تحقیق اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ وَلَمْ تَفَعْلُوا اور ہرگز نہیں کر سک ہوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَحْبَ فِي یہ کسی کا نہیں ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈراؤ اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور اددت لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھتے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈلوت کرتے تھے ان کو چناوے چرہتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فاتھو النار التي واقودها الناس والحجارہ ردت بالکافر